کوکنگ آئل ہمارے کھانوں کا ایک بہت اہم حصہ ہے امیر ہو یا غریب کوکنگ آئل ہر کچن میں پائے جاتا ہے بلکہ ہمارے ہاں تو سمجھا جاتا ہے کہ ہم اپنے کھانوں میں جتنا زیادہ آئل کا استعمال کریں گے ان میں اتنا ہی ذائقہ آئے گا اور یہی ایک اہم وجہ ہے جو ہمارے کھانوں کو انہیلڈی اور ہمارے لیے نقصان دے بناتی ہے اس لیے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ کون سا کوکنگ آئل ہمارے لیے ہیلڈی ہے کون سا انہیلڈی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں جب ہم کوکنگ آئل لینے کے لیے گروسری سٹور پر جاتے ہیں تو 95% وہاں پہ موجود کوکنگ آئلز ویجیٹیبل آئلز ہوتے ہیں ویجیٹیبل آئلز کا ایزیلی اویلیبل ہونا سستہ ہونا اور کچھ فالس ہیلتھ کلیمز کی وجہ سے ان کو پروموٹ کیا جانا ان کے اتنے زیادہ استعمال کی بڑی وجوہات ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں کھانا بنانے کے لیے 95% ویجیٹیبل آئلز کا استعمال کیا جاتا ہے ویجیٹیبل آئلز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو سیٹ سے ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو فروٹ سے ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں ٹیکنکلی تو یہ دونوں ویجیٹیبل آئلز ہیں لیکن کومنلی ویجیٹیبل آئلز ان کو کہا جاتا ہے جو سیٹ سے ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں جن میں کنولا آئلز جو کہ ریپ سیٹ سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے سن فلاور، سی فلاور، سویر بین، کورن اور پینٹ آئلز شامل ہیں جبکہ فروٹ سے ایکسٹریکٹ کیے جانے والے آئلز میں پام آئل، آلیو آئل اور کوکنٹ آئل شامل ہیں ان دونوں طرح کے ویجٹیبل آئلز میں مینڈ ڈیفرنس ان کی ایکسٹریکشن کا ہے سیٹس کی ہائی ٹیمپریچر پہ سولونٹ ایکسٹریکشن کر کے ان سے ایک آئل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور اس پروسیس کے دوران آئل کی ساری نیوٹریشنل ویلیو اور ہیلتھ پروپیٹیز ڈسٹرائی ہو جاتی ہیں جبکہ فروٹ کو میکینکلی پریس کر کے ان سے آئل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے سیٹس کے کمپیرٹیو بلی فروٹ سے آئل ایکسٹریکٹ کرنا آسان ہوتا ہے جس کے لیے ایکسٹریم ٹیمپریچر اور کیمیکلز کی ضرورت نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ان آئلز کی ہیلتھ پروپیٹیز اور نیوٹریشنل ویلیو ڈسٹرائی نہیں ہوتی جب ہم باہر سے کھانا کھاتے ہیں تو 98% وہ ویجیٹیبل آئلز میں بنا ہوتا ہے مارکٹ سے ملنے والے کوکیز، چوکلٹس، چپس، بیکری پروڈکس، ٹی وائٹنر پاوڈرز، سوسز، مارجرینز ان سب میں ایک کامن انگریڈینٹ ہوتا ہے اور وہ ہیں ویجیٹیبل آئلز ویجیٹیبل آئلز سستے ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی پروڈکٹ کے ٹیکسچر اور شیلپ لائف کو بڑھا دیتے ہیں 20th سینسری کے شروع میں ویجیٹیبل آئلز کا استعمال تقریباً 0% تھا انڈسٹریل ریولیوشن کے ساتھ فیٹس اور آئلز کے سستے سبسٹیٹیوٹس ٹھون لیے گئے اور اس کے بعد سے the world of cooking oils, pharma انڈسٹریز and chronic diseases has completely changed آج ایک شخص سالانہ تقریباً 30 کیجیز ویجیٹیبل آئل کا استعمال کرتا ہے جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ سبزیاں ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں اسی لیے شایدہ میں لگتا ہے کہ ویجیٹیبل آئلز بھی ہماری صحت کے لیے ہماری heart health کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے In fact, ویجیٹیبلز ہمارے لیے جتنی فائدہ مند ہوتی ہیں ویجیٹیبل آئلز ہمارے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں First of all, ویجیٹیبل آئلز کی فصلیں تیار کرنے کے لیے جن سیڈز کا استعمال کیا جاتا ہے وہ جینیٹکلی موڈیفائیڈ ہوتے ہیں Which means کہ سیڈز نیچرل نہیں ہوتے ان کے ہائیبرٹس کو لبارٹریز میں تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد ہائی ٹیمپریچر پہ ان سیڈز کی سولونٹ ایکسٹریکشن کر کے ان سے آئل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے سولونٹ ایکسٹریکشن اس لیے کی جاتی ہے تاکہ سیڈز سے پوری طرح سے آئل ایکسٹریکٹ کر لیا جائے اس پرپس کے لیے مینلی ہیکزین کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہیکزین کو شو فیکٹری لیدر فیکٹری اور روفنگ میں استعمال کیا جاتا ہے اور وہی ہیکزین ویجٹیبل آئلز کی ایکسٹریکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہائی ٹیمپریچر پہ آئل ایکسٹریکٹ کرنے کی وجہ سے آئل کے اندر سے تمام وائٹل نیوٹریانٹس اور ہیلتھ پروپٹیز ڈسٹرائی ہو جاتی ہیں فیٹی ایسٹس کے ڈبل بانڈز بریک ہو جاتے ہیں اور وہ ٹرانس فیٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں which are the worst kind of fats اس کے بعد آئل کو نیوٹریلائز اور ڈیوڈرائز کرنے کے لیے پھر سے ہائی ٹیمپریچر پہ پروسیسنگ کی جاتی ہے جو unrefined اور core pressed آئلز ہوتے ہیں ان کی ایک strong smell اور flavor ہوتا ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتا اور وہ اس وجہ سے ویجٹیبل آئلز کو استعمال کرنا پریفر کرتے ہیں لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ویجٹیبل آئلز میں flavor اور smell نہ ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی غزائیت بھی نہیں ہوتی یہاں پہ یہ پروسیس ختم نہیں ہوتا اس کے بعد آئلز میں synthetic antioxidants جیسا کہ butylated hydroxyanosol اور tertiary butyl hydroquinone ایٹ کیے جاتے ہیں جو کہ آئل کو جلدی خراب ہونے سے بچاتے ہیں اس کے بعد آئل میں anti-foaming agent جیسا کہ poly dimethylsiloxane add کیا جاتا ہے and finally we get colorless, odorless, nutritionless, tasteless, rancid and cheap vegetable oil ہم جب چھوٹے تھے اور باہر سے کوئی چیز لے کر کھاتے تھے تو ہمارے بڑے کہتے تھے کہ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ کیسے بنائی گئی ہے تو تم اس کو کبھی ہاتھ نہ لگاؤ Well, vegetable oils are a perfect example of that اس کے بعد اگر بناسپتیگی, margarine یا vegetable spread بنانی ہو تو vegetable oils کی further processing کی جاتی ہے جسے hydrogenation کہتے ہیں Hydrogenation کے process میں vegetable oils میں high temperature پہ hydrogen gas add کی جاتی ہے جس سے vegetable oils room temperature پہ semi solid یا solid بن جاتے ہیں Hydrogenation کے process میں بہت سے trans fats بن جاتے ہیں Trans fats کا main source junk foods اور processed foods ہوتے ہیں World Health Organization کے مطابق دنیا میں سالانہ پانچ لاکھ لوگ trans fats کی excessive consumption کی وجہ سے مر جاتے ہیں World Health Organization کے مطابق اگر کوئی شخص روزانہ 2000 calories لے رہا ہے تو اس میں trans fats سے لی جانے والی calories 1% سے بھی کم ہونی چاہیے مجھے امید ہے کہ اب آپ کو یہ clear ہو گیا ہوگا کہ بناسپتی اور دیسی گھی بلکل بھی seem اور ایک دوسرے کی replacement نہیں ہے بناسپتی گھی refined vegetable oils کی partial hydrogenation کر کے بنایا جاتا ہے جبکہ دیسی گھی ہمیں animal source سے ملتا ہے جو کہ ہم بہت آسانی سے اپنے گھروں میں مکھن سے بنا سکتے ہیں اسی طرح vegetable spread اور margarine refined vegetable oils کی fully hydrogenation کر کے بنایا جاتے ہیں جبکہ مکھن دودھ کی ملائی سے بنتا ہے You must be thinking کہ ہم تو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ vegetable oils ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں ان میں heart healthy fats ہوتے ہیں اور جیسا کہ یہ liquids ہوتے ہیں تو یہ ہماری blood vessels میں accumulate نہیں ہوتے جبکہ animal fats like مکھن اور دیسی گھی solid ہوتے ہیں تو وہ ہماری blood vessels میں accumulate ہو جاتے ہیں اور heart attack اور مختلف بیماریوں کا بائز بنتے ہیں Let's discuss one thing here American Heart Association ایک بہت بڑی non-profit organization ہے جو کہ 96 years سے قائم ہے اور heart research پہ بہت وقت اور پیسہ لگا چکی ہے اسی وجہ سے بہت سے ممالک میں American Heart Association کی guidelines کو مانا جاتا ہے اور follow کیا جاتا ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے 1961 میں American Heart Association کی first official recommendations آئیں جن میں کہا گیا کہ reduce the intake of saturated fats and increase the intake of polyunsaturated fatty acids آسان الفاظ میں انہوں نے ہم سے کہا کہ coconut oil مکھن اور دیسی گھی کے استعمال کو کم کر دیں کیونکہ یہ saturated fats پہ مشتمل ہوتے ہیں اور heart healthy vegetable oils کے استعمال کو بڑھا دیں کیونکہ یہ polyunsaturated fatty acids پہ مشتمل ہوتے ہیں Just think for a moment کہ اگر vegetable oils ہماری صحت کے لیے اتنے اچھے ہیں تو ہر گزرتے وقتیں ساتھ بیماریوں میں کیوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ vegetable oils کا استعمال ان سب بیماریوں کے رسک کو بڑھا دیتا ہے vegetable oils کا روزانہ استعمال ہماری باڈی میں inflammation کو بڑھا دیتا ہے اور chronic diseases کا باعث بنتا ہے American Heart Association is sponsored by pharmaceutical companies vegetable oil companies and food industry 2011 میں American Heart Association نے ان کمپنیز سے 520 ملیون ڈالرز کی فنڈنگ لی صرف یہ سٹیٹمنٹ دینے کے لیے کہ vegetable oils are heart healthy because their only concern is money and not our health 2017 میں American Heart Association کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر وارنر کو heart attack ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ American Heart Association کی گائی لائنز کو فالو کرتے تھے کمپنیز خواهی کی ہوا تھے ہوا هواہ ڈاکٹر وارنر ڈاکٹر ۔ ڈاکٹر کی دیتا ہے ڈاکٹر موسیقی